بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کر رہی ہے پیراسیٹک نیچر آف وائرس پیراسیٹک نیچر آف وائرس سے مراد ہے کہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے وائرس کس طرح کے پیراسائٹس ہوتے ہیں ان کی اگر فطرت کو دیکھا جائے تو وائرس جو ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ابلیگیٹ پیراسائٹ ہوتے ہیں کہ خوش کے بغیر یہ اپنی ملٹیپل کاپیز نہیں بنا سکتے یعنی ویڈاوٹ خوش جو ہے ان کا کچھ بھی جو گینے ہے یا کچھ بھی جو ان کا جنیٹک میٹیل ہے وہ کام نہیں کرے گا یہ صرف خوش کی جو مشنری ہوتی ہے خوش کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور خود کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں وائرس جو ہے انفیکٹ کرتے ہیں تمام سوٹ آف سیلز کے لیے جس میں بیکٹیریل سیلز بھی ہے اور ہیومن سیلز بھی ہے اب یہ تو ہوگیا وائرس کی پیراسیٹک نیچر کے بارے میں کہ یہ اپنیگیٹ پیراسائٹ ہے یعنی خوش کے بغیر ان کا کوئی وجود نہیں ہے اگر یہ موجود بھی ہیں تو خوش کے بغیر جو ہے یہ خود کی کاپیز نہیں بنا پائیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ آر طرح کے سیل کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں جس میں بیکٹیریل سیل بھی ہے اور ہیومن سیل بھی ہے اب نیکس ہے جی سپیسیفیسیٹی آف وائرسز آن دیر خوش پیسیفیسیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ خوش کے لحاظ سے خاص ہوتے ہیں یعنی جو ہیومن کا وائرس ہے وہ ہو سکتا ہے ہیومن کو صرف ایفیکٹ کریں اور باقی جو پارڈز دے رہے ہیں یا میمرز ہیں یا انیمالز ہیں ان کو ایفیکٹ نہ کریں جیسا کہ یہ جو کرونا وائرس تھا صرف ہیومن کو جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا تھا اسی طرح اگر بات کریں تو باکو موزیک وائرس کی جو صرف پلانٹ کو جو ہے وہ انفیکٹ کرتا ہے طبیکو پلانٹ کو ٹھیک ہے پاگل کتوں یعنی میمل بغیرہ میں جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے یہ رہبیس جو ہے وہ کتوں میں پایا جاتا ہے پاگل کتے جو ہوتے ہیں اور پھر یہ انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اگر کوئی کتا کٹ لے انسانوں کو تو رہبیس ہو جاتی ہے پھر بیکٹیریو فیج کی بات کریں تو وہ بھی صرف بیکٹیریا کو ہی انفیکٹ کرتا ہے اسی طرح کچھ ہیومن وائرسی ہیں جس میں سپیچلائز پرٹیکلر ٹیشوز جو ہماری بارڈی کے ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے جیسے ایچ ای وی جو ہے وہ ہماری بارڈی میں انٹر ہوتا ہے اور صرف سٹن جو بلڈ سلز ہیں جس میں امیونٹی کو ہی کرتا ہے پولیو وائرس جو ہے وہ ریپروڈوس ہوتا ہے اور جو سپائنل دار سلز ہوتے ہیں ان کو انفیکٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے بارڈی کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں وہ پرالائز ہو جاتے ہیں جس طرح لیکس بیرہا ہوتا ہے ہیپٹائٹس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ صرف ہمارے لیور کو انفیکٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں جو ہے جنٹس ہو جیرا یا لیور ہمارا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اگر اس کی بات کریں اگر اس کی بات کریں اس کی خوشت کی رینج کے لیے آج سے جو ہے وہ دیٹرمنٹ کیا جاتا ہے کچھ جو وائرس ہوتے ہیں ان کی نیرو رینج ہوتی ہے اور کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو براڈ رینج رکھتے ہیں جیسے کہ جو پولیو وائرس ہے وہ جب ہیومن میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ادھر پرائیمیٹس ویرز ریبیس وائرس کین انٹرال میمیلین سیل تو جو اسی حیات سے اس نے کہا ہے کہ جو پولیو وائرس ہے وہ صرف انسان میں ہی انٹر ہوگا لیکن جو ریبیس وائرس ہے وہ تمام میمیل سیلز کو افیت کرتا ہے اس میں ڈاغس بھی ہیں ہیومنز بھی ہیں خارب سمپلکس کے بات کریں خارب سمپلکس جو وائرس ہوتے ہیں ٹائپ 1 وہ اٹیج ہوتا ہے فائبرو بلاس گروتھ فیکٹر ریسیپٹر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسیڈ ریسیپٹر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور جو ہیومن دیفنسی وائرس جس میں جن کی نیرو رینج ہوتی ہے کہ وہ صرف جو ہے نا خاص ٹائپ کے جو سیل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کرتے ہیں جبکہ کچھ ہوتی ہے وہ براڈ رینج ہوتی ہے دینا جی تو یہ کون سی چیز ہے کس وجہ سے کون سا ریزن ہے کہ جو پیراسائیت خوست سیلس کورلیشن کو ریمارک بناتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو وائرس ہوتے ہیں وہ ڈیرائیو کے جاتے ہیں اس سیل سے جس کو وہ نقصان پچھاتے ہیں انفیکٹ کرتے ہیں نیوکلی کیسر جو وائرس کا ہوتا ہے وہ آتا ہے جب وائرس ہماری بارڈی میں ان پر ہوتا ہے تو جو نیو جینوم ہوتا ہے سیل کا وہ ہمارے سیل کا جاتا ہے وائرس کے پاس تو وائرس جو ہوتے ہیں وہ ایوالڈ ہوتے ہیں آفٹر سیل کیم انٹو ایگزیسن اور نیو وائرسز بنتے ہیں اور جس طرح کا سیل ان کے ساتھ جا کے اٹھائج ہوتا ہے جا کے آگے اٹھائج ہوتے ہیں اور انفیکٹ کرتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی ریزن ہوتی ہے لائک کا دے ویڈیو کوئی سبسکرائب اور چینل کوئی